اسلام علیکم دوستو امیر ہے آپ برکل ٹھیک تھا کہوں گے دوستو آج جو اسی مشین کا میں رویو کراؤں گا اس کا نام ہے گریڈر اس کا کام کیا ہے یہ کیسے چلتی ہے اور اس کے کتنے لیور ہیں دوستو سب دتاؤں گا آپ کو میں آؤ دوستو چلیں آپ کو دکھاؤں گا یہ مشین کا کیا کام ہے دوستو پہلے آپ کو میں اس کے انجن کا رویو کراتا ہوں انجن کے فنکشن دکھاتا ہوں اس کے کیا فنکشن ہے اور یہ کیسے چلتی ہے آپ کو سب دکھاؤں گا بھی دوستو یہ مکمل مشین آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں میں دور سے دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور دوستو اس کا کام ہے روڈ کا لیول کرنا جو بجر ہم پھینکتے ہیں نا مشین سے وہ یہ لیول کرتی ہے بلکل زیرو زیرو کرتی ہے اس کا کام ہے روڈ کا بلکل لیول کرنا اور اس کے پیچھے یہ رول ہے جو یہ مشین ہے روڈ رولر دوستو اس کا کام ہے پھر وہ لیول والی مٹی کو کمپیکشن کرنا یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں بھی میں یہ مشین ہے کمیسٹرو کمپنی کیا ہے اور اس کا موڈل جو ان سے یہ لکھا ہوا ہے دوستو یہ دہیں جی ڈی سینن زیرو فائف اے دیکھیں دوستو ابھی یہ پرانی مشین ہے لیکن چلتی اچھی ہے ماشاءاللہ یہ اس کا بلیٹ ہے دیکھیں یہ اس کے ٹائر ہیں یہ ٹائر اس کے میں ابھی آپ کو چلا کے دکھاؤں گا اس کے بعد آپ کو اس کے فنسن دکھاؤں گا پہلے آپ کو میں اس کے تربو وغیرہ جو اس کا ریڈیٹر دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو یہ اس کی ہائیڈولک ٹنگی ہے یہ دیکھیں اس میں تقریباً ساٹھ سے پینسل لیٹر ہائیڈولک ڈالتا ہے اس کے بعد وہ اس کا ائر فلٹر دیکھیں یہ اس کی ٹربو ہے یہ اس کا سلنسر ہے اور یہ دوستو چھے سلنڈری مشین ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے دوستو چھے سلنڈری مشین ہے اور مشلو کافی اچھی مشین ہے اور یہ اس کا موٹر ہے سلم موٹر اور دیکھیں یہ اس کا ریڈیٹر ہے اس کا ریڈیٹر ہے اس کی باکس میں بیٹری ہے دیکھیں یہ ڈرائی بیٹری بڑی ہے کے گنا ہر دیکھیں یہ بشی اس کی حلrained جو ہائیڈولک کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی ہیں ہائیڈولک کے پہن پیم لگی میں دیکھیں دوستو یہ ان کا م biography Late Corner اس کے منعہ میں اس کو دخھاتا ہوں ریڈیٹر مج非ل شارعہ دو بیٹری ہیں اس طرف ایک بیٹری ہے اس طرف بیٹری ہے دونوں ڈرائی بیٹری ہیں اس کے بعد دیکھیں دوستو یہ ہائیڈرولیگ ریڈیٹر ہے یہ اس کا ہائیڈرولیگ پمپ ہے یہ اس کا ڈیزل فلٹر ہے دیکھیں دوستو دیکھیں یہ فلٹر ہے ہائیڈرولیگ فلٹر جو مین فلٹر ہے جس میں پہلے آتا ہے ہائیڈرولیگ اس کے بعد یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ساری مشین میں جاتا ہے دیکھیں دوستو یہ مشین ہے اس طرف کا یہ یہ دیکھیں دوستو وہ بھائی اپریٹر اوپر بیٹھ گئے ہیں ابھی یہ سیٹ پر لے جا رہے ہیں ابھی صبح کا ٹائم ہے ابھی آئے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کی ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا ہوں دیکھیں دوستو فرینس سے یہ مشین ہے ابھی اس کا ہائیڈ بانی چاک کر رہے ہیں کمر بھائی اس کے جو اپریٹر ہیں وہ کمر بھائی ہیں ابھی میں بوچھتا ہوں ان سے یہ دیکھیں یہ کمر بھائی ہیں جو اس کا پانی ریڈ ایٹر میں ڈال رہے ہیں پانی انہوں نے ڈال دیا ہے اس کا بھی وہ اس کا مقصد یہ ہے مشین کا سب سے پہلے چلانے سے پہلے سب سے پہلے اس کا ریڈ ایٹر کا پانی پورا کرو اس کے بعد اس کا انجن آل دیکھو اس کے بعد اس کا ہائیڈ رولنگ آل دیکھو اور اس کے بعد اس کو سلم مارو اور سب سے پہلے یہ تین کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سلم مارتے ہیں کوئی بھی مشین ہو اس لئے کہ مشین کا آل پانی چیک کریں گے تو صحیح چلتی رہے گی آل پانی کم ہوگا تو کہیں بھی یہ خراب ہو سکتی ہے جو یہ کمپنی ہے وہ مشین ہماری نام پہ کرتی ہے جب ہمارے ہم چلاتے ہیں جو بھی مشین ہی ہوں یہ جو انسی مشین ہے یہ کمر بھائی چلا رہے ہیں اور یہ مشین ان کے نام پہ ہے اس کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا کمر بھائی سے پوچھا جائے گا اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں دوستو یہ مشین سٹارڈ ہوگی ہے جو وہ انس کا احساس شگرد ہے جو مشین چلاتا ہے دوستو اس کے فنکشن میں دکھاتا ہوں اوپر بیٹھ کے اس کے فنکشن کیا ہیں دوستو یہ میں اوپر آگیا ہوں چلو کمر بھائی یہ دیکھیں دوستو یہ لیور ایسی ہوتے ہیں آگے یہ جو سیڈوں والے ہیں دونوں لیور کونوں والے یہ بلیڈ کو اوپر کرتے ہیں پیچھے کھینچو گے تو اوپر کریں گے نا آگے کی طرف کرو گے تو یہ بلیڈ کو نیچے کریں گے یہ جو لیور ہے یہ پیچھے ویپر جو لگے ہوئے ہیں حال ان کو اوپر نیچے کرے گا یہ والا لیور اور یہ والا جو لیور ہے یہ بلیڈ کو انگل کو گمائے گا سرکل کو نا یہ والا لیور جو ہے وہ بلیڈ کے انگل کو چین کرے گا اس طرف والا جو ہے یہ بلیڈ کو ٹیپر کرے گا اور یہ بلیڈ کو سیدھا کرے گا پیچھے یہ بلیڈ کو اندر بار کرے گا یہ والا جو لیور ہے اور یہ مشین کو سینٹر سے اگر آپ نے گھمانا ہو تو یعنی مثلا تنگ جگہ پہ آپ نے مشین موڑنی ہو اس کے بعد کوئی مین آل بغیرہ آ جائے تو یہ اس کے لیے ہے یہ لیور یہ مشین کو سینٹر سے گھمانا ہے یہ بارا لیور مشین کو سینٹر سے گھمانا ہے یہی اس کے لیور ہے یہ بریک ہے اور یہ کلاچ ہے یہ اس کا بٹن ہے سینٹر کی پن نکالنے کا کے لیے جب آپ نے بلیڈ باہر نکالنا ایک سائٹ یعنی سلوپ کا کام کرنے کے لیے اس کو آگے کریں گے تو وہ سینٹر پن نکل جائے گی باہر پھر اس کو پیچھے کریں گے تو وہ اندر ٹال جائے گی اس سے بلیڈ ایک ساتھ باہر نکل آئے گا یہ اس کے اشارے ہیں یہ گیر ہے اس کا آٹھ گیر برس ہے آٹھ فارورڈ ہے ادھر کرو گو یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا یہ ادھر تک آٹھ گیر لگے ہیں ہاں یہ فارورڈ کے ہیں یہ نیوٹل ہو گئی ابھی یعنی کہ ادھر یہ ریورس کے گیر ہے یہ آٹھ کے آٹھ ریورس گیر لگے ہیں یہ ایکسیلیٹر کا ہے ایکسیلیٹر اس کو آگے کر کے بچے آپ اس کو آجائے ہیں پیچھے کر đó تو کام مہجب ہttے یہ ظاہرگ یہ اس کا کوئی کام ہے یہ ایکسیلیٹر کا دوسرا دوستو یہ اس کا سٹیئرنگ ہے اس کے بعد یہ اس کا میٹر ہے اس کے کچھ میں ایک دو میٹر نہیں ہے Excellent اور ایک خراب ہے ایک نہیں ہے اور ایک ہے ریڈیزل�ا ہے ٹمپریچر کا ڈیزل کا اور ایک دوسرا ہے بتا نہیں کون سا ہے ہائیڈرولی کا ہوگا شاید دوستو یہ مشین ہے آپ کو مکمبل فنکشن بتا دی ہیں کمر بھائی نے کمر بھائی نے مکمبل فنکشن دکھا دی ہیں آپ کو یہ دیکھیں دوستو یہ کمر بھائی دوبارہ موو کھا کے دکھا رہے ہیں بلیڈ وغیرہ یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو جو لیور آپ کو دکھایا تھے میں نے وہ یہ کام کرتے ہیں دیکھیں بلیڈ آگے پیچھے جا رہا ہے دیکھیں دوستو دیکھیں یہ اوپر سرگل مووو ہو رہا ہے بلیڈ مووو ہو رہا ہے دیکھیں دوستو ابھی یہ چلائیں گے آگے کو مشلہ کافی اچھی مشین ہے اس کا مین کام یہی ہے مین مشین یہی کام کرتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ مشین جا رہی ہے ابھی سیڈ پہ کام کرنے کے لیے دیکھیں دوستو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے آپ کو مکمل گریڈر کا ریویو کروا دی ہے جو جو مجھے پتا تھا اس لیے کہ جو بھی مشین ہے میں خود ریویو کرتا ہوں بس صرف اور صرف اس کے فنکشن پوچھتا ہوں انجن مگرہ کے بارے میں جو مجھے پتاتا ہے معلوم ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس لیے کہ یہاں پر جتنے بھی اپریٹر ہیں سعودی ریبیا میں کسی کو بھی اتنا انجن کے بارے میں پتا نہیں ہے اس لیے کہ کیوں یہ جتنے بھی مشین کے فنکشنز ہیں وہ جو کاریگر کوئی پتاتے ہیں مثلا جو اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں یہ خراب ہوتا اس لیے کہ یہاں پر اپریٹر کا کام ہے صرف مشین کو اپریٹ کرنا اس کا بس صرف آئل پانی چاکنا اس کے علاوہ نہ اس کا آئل خود چینج کرنا پڑتا ہے نہ اس کے ریڈیٹر کا کوئی مسئلہ ہو دنیا جہاں کا کوئی مسئلہ ہو گھاڑی کو صرف یہاں تک کہ گھاڑی سٹارڈ نہیں ہو رہی ائر لاک ہو گیا یہ مشین ڈیزل ختم ہو گیا تو پھر بھی آپ کاریگر کو فون کرو گے کہ اس کا ائر لاک ہو گیا اس کو آگے چلاو یہاں پر یہ کام ہے آپ کو اپریٹر کا کاریگر کو ف بھی پنگانا لوگ کسی قسم کا اس لیے کہ کوئی مسئلہ زیادہ ہو جائے گا تو پھر آپ مسئول ہو آپ ذمہ دار ہو مشین کے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو امیدہ آپ کو ویڈیو بتاندہ ہے اوکے دوستو اللہ حافظ